ہیلو گائز السلام علیکم آج میں آپ کو ساف ستر لباس کے بارے میں بتاؤں گی ساف ستر لباس آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں انہیں دوسرے لوگ اپنے پاس نہیں بلاتے اور ان سے پیار نہیں کرتے جب کہ جن بچوں کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں ان سے دوسرے پیار بھی کرتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ کھلاتے بھی ہیں سکول میں جن بچوں کے ڈریس اور شو ساف ہوتے ہیں انہیں ناخون عبال اچھے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ناخون کٹے ہوئے ہوتے ہیں انہیں انام دیا جاتا ہے اکثر بچے کھانا کھا کر اپنا ہار دستخان یا کپڑوں پر صاف کر لیتے ہیں یہ بہت بری عادت ہے اس عادت سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی روکیں سکول سے واپس آ کر اپنا ڈریس ایک خاص طگہ پر رکھیں ایسا نہ کریں کہ ڈریس کو ادھر ادھر پھینک دیں اور آپ کی امی کو پریشانی ہو اسے ڈھونڈنے اور رکھنے میں جب آپ سکول سے واپس آئیں تو اپنے شوز دوب پر رکھ دیں تاکہ ان سے دور ہو جائے وہ سکول سے واپس آ کر اپنے ہاتھ اور پاؤ اچھی درہاں پانی سے دھوئے تاکہ درہ سیم سے پاک ہو جائیں شکریہ موسیقی